اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ بھی میری طرح بے چین ہوں گے پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہر باشعور پاکستانی ان حالات میں بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہے آج ہم اس محاورے کے مستاق ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارا نہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو گلاس بھی نہیں توڑا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم چوبیس ہزار ارب کی مقروض ہے اور ہمارے اوپر کچھ خرج بھی نہیں ہوا یعنی ہم ہر سہولت کے لیے اپنی کمائی سے خرج کرتے ہیں اور ہر سہولت پر سیلز ٹیکس کی مد میں حکومت کو بھی پالتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کا ایک سچا آدمی اس قوم کے بارے میں کیا کہتا ہے کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی ملک پاکستانی عوام کے علاوہ کوئی مائیکہ لال کوئی کنٹری جو بولتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں بغیر بجلی، بغیر چینی، بغیر آتے، بغیر پیٹرول، بغیر گیس، بغیر سیکیورٹی، بغیر جوب اس کے بغیر رہ کے دکھا دے کوئی کام یہ عزیز صرف پاکستان کی قوم کو حاصل ہے جو اس کے بغیر رہنے کی لیکن مزاق سے ہٹ کے پاکستان کا مروجہ طرز حکومت اتنا مہنگا ہے کہ سرکاری نظام چلانے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے آج دنیا کے طاقتور ترین تین ممالک امریکہ، روس اور چین تینوں میں صدارتی نظام قائم ہے لیکن آج کے اس ویڈیو کا مقصد نظام کی تبدیلی کے حوالے سے بحث کرنا نہیں ہے آج آپ کے سامنے آنے کا اصل مقصد قرض خوروں اور استحصالی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں چند نقاط ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے چند دن قبل زرد آری صاحب نے قومی اسیمبلی میں کچھ دھمکیاں دی تھی ان کی جھلکیاں دیکھتے ہیں فور ایک انسٹنس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں ٹیکس بھی لگا دیا ہے اتنا خوف ہے انڈرشنلس کو اتنا خوف ہے عام بزنسمن کو کہ وہ کسی ہاتھ چیز میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسٹ ہے آپ نے کارٹن ایکسپورٹ کرنی ہے کارٹن فائبر ایکسپورٹ کرنا ہے وہ ملک کے لیے بڑا نقصان دے ہے تو میں یہ جانتا ہوں سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے پاکستان نہ کھپے اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے ابھی تک تو سعودی ریبیا سے دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی آپ نے دیکھا یہ شخص کس طرح ہمارے ہی پیسے سے چلنے والی اسیمبلی میں کھڑا ہمارے ہی ملک کو توڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے کتنے بیغیرت ہیں اس اسیمبلی میں بیٹھنے والے کہ کسی نے اس کا مو نہیں توڑ دیا مو توڑنا تو دور کی بعد کسی نے اس کو مو توڑ جواب تک نہیں دیا آج میں دیتا ہوں اس کو مو توڑ جواب یہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازمین پریشان اور کاروباری افراد خوف زدہ ہیں جبکہ اس کے دور میں سرکاری ملازمین موت کے خوف میں مبتلا رہا کرتے تھے اور کاروباری افراد بھتے اور اغوا برائے تاوان کے ڈر سے ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے تھے یہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ذرعی ملک ہے جو ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سب لوگ مل کے پاکستان کی درامدات سفر کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی تمام ذرعی زمینیں اس کے یا اس کے جیسے بڑیروں اور جاگرداروں کے پاس ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں تمام سناتے قومیاء لی گئیں تھیں بلکل اسی طرح آج نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان کی تمام ذرعی زمین قومیاء لی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی گھٹیا آدمی ایسی دھمکیاں نہ دے سکے یہ گھٹیا آدمی ہر تقریر میں نہ کھپے نہ کھپے بول کر پاکستان توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور قومی اسیملی کے اندر یا باہر کسی کو غیرت نہیں آتی کہ اس کا مو توڑ دے خاص کر مجھے سندھیوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی پسماندگی اتنی خربت اور اتنے استحصال کے باوجود یہ خاموش ہیں شاید سندھ کی زمین غلام ہی جنم دیتی ہے جو آزادی کے لیے کسی محمد بن قاسم کے منتظر رہتے ہیں لیکن اگر آج کسی سندھی ماں نے محمد بن قاسم کو جنم نہ دیا تو اگلے پچاس سال بھی انہی کی غلامی کرنی پڑے گئی یہ آج بھی سمجھتا ہے کہ اس کی گرفتاری سے عوام کو کوئی فرق پڑتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے دور حکومت میں اتنی کلپشن اور اتنی قتل و غارت ہوئی کہ پاکستانی عوام بے حص ہو چکی ہے اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جیل میں جائے یا جہنم میں جائے جبکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ زرد آری صاحب کی گرفتاری پر سب سے زیادہ خوشی بلاول کو ہوئی ہے آئیے دیکھئے دوستوں آپ نے دیکھا کتنا خوش ہے یہ باپ کی گرفتاری پر جیسے برسو پرانی کوئی خواہش پوری ہونے جا رہی ہو یا لوٹری کھل گئی ہو وہر کیف بلاول کے بارے میں تو اس کا باپ یہی کہتا ہوگا بیسے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے کسی صورت کم نہیں ہوتی اللہ رب العزت نے سبھی کو یکسا تخلیقی صلاحیتوں سے نوازہ ہے جیسے ماں اولاد کو جنم دیتی ہے اسی طرح باپ اس اولاد کے لیے زندگی کے وسائل پیدا کرتا ہے یعنی دونوں ایک ہی نظام کا حصہ ہیں بس ذمہ داریوں میں تھوڑا فرق ہے جسے ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے تو تبدیلی کا نعرہ بلند کرنے والی اس موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس گھٹیا اور بوسیدہ نظام کا خاتمہ بن خیر کرے اور اس استحصالی نظام کے روح روا افراد کو کیفر کردار تک پہنچائے اسی تقریر میں زرد آری نے اپنی گرفکاری کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے اور آزادی نہ ہونے کی صورت میں آخر میں پھر انتشار کی دھمکی دے ڈالی ہے آئیے دیکھتے ہیں اب میرے پکڑنے سے بارٹی کو فرق نہیں پڑتا تب بھی میں نے تیرہ سال کی حقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا ماجرہ ہے مجھے نظر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولٹیکل پارٹی سنبھال سکیں گی نہ کوئی اور سنبھال سکے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آزاد ہونے کی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ آپ کس انتشار کی بات کر رہے ہیں وہی جیسا دوہزار سات میں کروایا تھا تو اس سے کیا ہوا پاکستان پھر سے کھڑا ہو گیا آپ پھر سے افرات افری کروا دیں کوئی نہیں ہم پھر بنا لیں گے اب آپ کی دھمکیوں میں آنے والا کوئی نہیں آخر ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے آپ نے جو خوف کا کاروبار شروع کیا تھا اب وہ تھپ ہو چکا ہے آپ کا لگایا ہوا قتل و غارت گری کا بازار اب بند ہو چکا ہے آئیے تقریر کی آخری اور سب سے اہم بات بھی سن لیتے ہیں اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تین چار پریارٹی پوزیشنز ہیں سبجکس ہیں جس پہ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی ایکنامک پالیسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا کہاں کہاں تک حساب ہوگا یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگی کی بات کی جائے کہ ہمیں بچاؤں ہمیں بچاؤں کیوں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بچاؤں ہمیں بچاؤں ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولٹیکل پارٹیس کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے یہ گیم نکل جائے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا کس بیپیرٹی سے یہ پیسے دینے کی پیشکش کر رہا ہے اور وہاں بیٹھے تمام افراد کے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن عام آدمی کی آنکھوں میں اترا ہوا خون انہیں نظر نہیں آ رہا اس بار عوام کو انصاف چاہیے کیونکہ حکومت کرنے والی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے اب کسی نے دین لینے دینے کی بات کی تو عوام اس کی ٹکہ بوٹی بنا دے گی چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف وہ لوگ جو انہیں کرپشن کے مقدمات میں سزا دلوانا چاہتے ہیں پاگلوں کی جنت میں رہتے ہیں بدونوانی کے تو یہ بادشاہ ہیں اس بیت کے نظام میں کوئی ان کا جرم ثابت نہیں کر سکتا اور ان سے پیسے لے کر ہوگا بھی کیا ان کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوگی پلٹا ہمارے لیے ہی وبال جان بن جائے گا جیسے ان کے لیے بنا ہوا ہے پیسے تو ہم اور کمالیں گے اس سے بھی زیادہ کمالیں گے اس وقت ضرورت انصاف کی ہے ان کے دور میں جو قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا اس کے مقدمات چلائے جائیں جب بھٹو جیسا عوامی لیڈر ایک شخص کے قتل میں پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے تو ان لوگوں نے تو ہزاروں قتل کروائے ہیں کوئی ایک کیس بھی منطقی انجام تک پہنچ گیا تو ان کی گردنیں اتاری جا سکتی ہیں پیسہ تو ان کی اولادوں سے بھی وصول کر لیا جائے گا لیکن اس وقت انہیں نشان عبرت بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے